سلاہ الدین ہمیں بھی جان سے پیارا ہے لیکن اس وقت ریاست داؤ پہ لگی ہے کیا ایک زنگی سلطان کو اس طرح کسی کی بیعت کرنا زیب دیتا ہے؟ سلاہ الدین کے پاس یقیناً کوئی منصوبہ ہے امی میں نے بیعت کا اس لیے کہا کیونکہ مجھے کچھ وقت درکار تھا اس مسئلے کے حل کے لیے اگر سلاہ الدین کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کارا تیگن بھی تو قید میں ہے دولت کی کیا مجھے جانا چاہیے گفتگو کرنے اس سے؟ تم نے ایسا کیوں سوچا اس مت خاتون؟ بورو دراصل سلجکوں کے ماتحد ہیں سو اس حوالے سے بات کروں تو شاید ہم اپنے سلطان کو ان کی بیعت کرنے سے بچا سکیں تم اب ایک بورو نہیں زنگی خاتون ہو اور زنگیوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں سلطان ہی حل کرتے ہیں حضرت عمر مللہ آفندی سلاہ الدین کا منصوبہ جاننے کے لئے گئے ہیں وہاں ہم اسی منصوبے کے دہت حرکت کریں گے یا سورج ڈھلنے تک ہر ایک اُلجھن سلج جائے یا تلواریں نگل آئیں گے محاصرے کے سامان کے پاس زیادہ سپاہی نہیں ہیں یہی وقت حرکت میں آنے کا بڑناڑ آ رہا ہے لیکن یہ یہاں کیا کر رہا ہے میرے امیر پریشان ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ جنگ کیوں نہیں کر رہے تمہاری خواہش ادوری رہ گئی برناڑ میری خواہش تو تمہیں قبر میں اتارنا ہے سلال دین اور بس ایک ضرب کی ہی دیر ہے ایک ضرب کی دوری پر تو تمہاری گردن ہے تمہاری چالنا کام ہوگی تو جان لوگے برناڑ ہماری مٹھی کے اندر ہے تم میں سے کچھ میرے ساتھ ہو گیا اور ہم برناڑ کو اپنے پیچھے لگا لیں گے اور کچھ محاصرے کے سامان کو تباہ کر کے ملک خاتون کو نکال لیں جائیں گے اللہ یہ کام میں کروں گا سلال دین محاصرے کا سامان تباہ کر دوں گا ملک خاتون کو نکال لوں گا اور خونی برناڑ کو تم دیکھ لو اس سے پہلے کہ وہ میری بلبل سے شادی کر اس سے ختم کر دیتے ہیں موسیقی